بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَخْيَاءُمْ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم آج کا موضوع آیت نمبر 154 ہے سورہ بقرہ کی جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راستے میں اموات کہ وہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ لِكِنْ تُمْهِ ان کی زندگی کا شعور نہیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شہادہ کی زندگیوں کو بیان کیا اور برزخ کی زندگی میں قبر کی زندگی میں انسانوں کو اہل ایمان کو بالخصوص جو اللہ پاک انعامات اور کرم نوازیاں عطا کرتا ہے اس کا بھی ثبوت اس میں موجود ہے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اے ایمان والو تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرو زندگی میں انسان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ نے یہ اصول اور یہ طریقہ اور یہ گرہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے اور جس طرح کی بھی مشکل ہو تم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں صبر اور صبات کے ساتھ ڈٹے رہنا اور رب سے نماز کے ذریعے اپنا تعلق قائم رکھنا ان اللہ ہمہ صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں صبر کا سب سے عالی ترین مقام جہاد جب انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو اس کا بیان کرتے ہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس طرح کا خطرہ لے کر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو جہاد فیس بھی للا کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے زندگی میں یہ مشکل ترین مرحلہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ اپنی بدنی طاعت پیش کرتا ہے یعنی اپنی بدنی عبادت اپنی جان قربان کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ یوں کرتا ہے تو یاد رکھنا پھر وہ مرتا نہیں ہے وَلَا تَكُولُوا لَمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اپنی بدنی عبادت کرتا ہے اپنی جان کو رب کے نام پر قربان کرنے والے کو کبھی بھی تم نے مردہ نہیں کہنا یہاں تک بھی بات مکمل تھی لیکن اللہ نے ساتھ مزید ذہنوں کے اندر پائے جانے والے ابہامات اور خلشوں کو اور شکوک اور شبہات کو نکالتے ہوئے فرمایا بَلْا اَخْيَا اُن بلکہ ذہن کو خالی کر لو اور دماغ کے اندر اپنے تمہارے کوئی ایک فیصد بھی شک نہ رہے بَلْا اَخْيَا اُن بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُون لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں دیکھیں جو یہ جو جہاد کے موقع پر اللہ رب العزت کے نام پر جہاد فی سبیل اللہ میں انسان اپنی زندگی کو اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس دنیاوی زندگی کو قربانی دیتا ہے اپنے ان دنیا کی سہولتوں کو چھوڑتا ہے ان ظاہری ملی ہوئی نعمتوں کو چھوڑتا ہے اس کے پاس زندگی گزارنے کی جو آسائشیں ہوتی ہیں جو نعمتیں ہوتی ہیں جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کو ترک کرتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان اس دنیاوی زندگی اور اس کی سہولتوں اور ضرورتوں اور آسانیوں کو چھوڑتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حتیٰ کہ جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے یہ مرحلہ بہت بڑا ہے اس لئے قربی میں ایک مقولہ مشہور ہے المحبوب لا يترکه العاقل کوئی اکل مند بندہ اپنی محبوب چیز کو چھوڑتا نہیں اپنی بسندیدہ چیز کو ترک نہیں کرتا لیکن ایک انسان جب اس سے بہتر چیز اور اس سے اچھی چیز اس کو ملتی ہے تو پچھلی اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دیتا ہے آپ جب غور کریں تو اللہ کریم نے اس آیت میں یہی بات فرمائی وہ فرمایا کہ لوگو تم دنیا میں اللہ کے نام پر اپنے ہی زندگی کو چھوڑتے ہو زندگی بھی تمہیں اچھی لگتی ہے اس کے اندر پائی جانے والی نعمتیں تمہیں پسند ہیں اس میں اولاد ہے مال ہے صحت ہے جوانی ہے یہ ساری چیزیں یہ تمہیں ملی ہیں لیکن تم ان کو جب چھوڑو گے جب تم چھوڑتے ہو اور اپنی جان کو اور ان سہولتوں کو نعمتوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے ہو تو میں تو رب ہوں مالک کائنات ہوں تو میں تمہیں ان سے بہتر ترین زندگی عطا کر دوں گا اور ان کے اندر تمہیں جو اس زندگی میں نعمتیں حاصل ہیں اس زندگی کی جو سہولتیں ملی ہیں جب تم میرے نام پر قربانی دے کر آو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر نعمتیں عطا کروں گا اس سے بہتر سہولتیں عطا کروں گا پہلی بات فرمائی ایک ایک انسان وہ زندگی دنیا کی زندگی چھوڑتا ہے اللہ نے فرمایا اس نے دنیا کی زندگی چھوڑی ہے میں اس سے بہتر زندگی برزخ کی زندگی قبر کی زندگی عطا کرتا ہوں اور ساتھ وضاحت کے ساتھ کہا یہ نہ سوچنا کہ یہ وہ مر گیا قتل ہو گیا وہ ختم ہو گیا نہیں بلکہ وہ سب زندہ ہیں اور ولیکن لا تشورون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تمہیں سمجھ ہی نہیں کہ اللہ پاک اپنے نام پر قربان ہونے والوں کو کس طرح کی زندگی عطا کرتا ہے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ پاکر شاہد فرماتا ہے وَلَا تَخْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ لوگوں جو اللہ کے نام پر اللہ کی رام کے لئے قتل کیے جائیں ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا وَلَا تَخْسَبَنَ اپنے سینوں کے اندر اپنی سوچوں کے اندر بھی اپنے خیالوں میں بھی تم اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا وہ اللہ کی بارگاہ میں جان دینے والے وَلَا تَخْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا جو اللہ کے نام پر قتل کیا گیا قربان ہوا وہ فی سبیل اللہ مرا ہے اور جو فی سبیل اللہ اپنی جان دیتا ہے اللہ کے لئے جان دیتا ہے وَلَّا تَخْسَبَنَ وہ زندہ ہوتا ہے اندر رب پہم یرزکون اسے اپنے رب کے ہاں نعمتوں کے ساتھ رزق عطا کیا جاتا ہے میں نے یہ بات ارز کی کہ انسان جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے اگر کوئی اپنی زندگی اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اللہ اس کو بہتر ترین زندگی عطا کرتا ہے اللہ کے نام پر اگر کوئی نعمتیں چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر نعمتیں عطا کرتا ہے اور یہاں اعلان فرماتا ہے اور یہ وضاحت کے ساتھ اور برملا یہ خبر دیتا ہے کہ بے شک جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہ کہ وہ دنیا سے قتل ہو گیا ختم ہو گیا مر گیا وہ یہ زینوں کے اندر خیال بھی نہ آئے اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر اس نے قربانی دی ہے بل احیاءن وہ زندہ ہیں پہلی آیت میں فرمایا بل احیاءن والاک اللہ تشورون وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کے سمجھ ہی نہیں شعور نہیں یہاں فرمایا بل احیاءن وہ زندہ ہیں اندر ربہم یرزکون انہیں اپنے رب کے ہاں اللہ کے حضور زندگی کے ساتھ جنت کی نعمتوں کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے اب یہاں میں نے یہ آپ کو تقابل دیا کہ انسان دنیا میں جیتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی اسے ملتی ہے اور دنیا کی نعمتیں اسے ملتی ہیں لیکن جو رب کے نام پر قربان ہوتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر زندگی بھی عطا کرتا ہے اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے بہتر نعمتیں جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور لوگوں کو کہہ دیتا ہے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کو دماغ کے اندر سوچوں کے اندر خیالوں کے اندر کبھی بھی یہ بات مت لانا کہ جو رب کے نام پر اپنی جان دے گیا وہ مر گیا وہ ختم ہو گیا وہ مٹ گیا نہیں وہ زندہ ہیں اللہ پاک انہیں زندگی بھی دیتا ہے اور انہیں نعمتیں بھی دیتا ہے انہیں رزق بھی دیتا ہے اور پھر فرمایا فرحین وہ خوش ہوتے ہیں فرہاں ہیں فرحینہ وہ شاداں ہیں وہ مزے میں ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے جو شہید ہے جس نے رب کے نام پر قربانی دی ہے فرمایا جو میرے نام پر قربان ہوا وہ زندہ بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور پھر وہ خوش ہیں وہ خوش ہوتے ہیں فرحین وہ ہر وقت وہ خوش رہتے ہیں بما آتاہم اللہ اس عطا پر جو اللہ نے انہیں عطا فرما رکھی ہوتی ہے ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہوتا ہے وہ یستب شیرون وہ خوش خبری سناتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ یستب شیرون وہ جو شہید ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہو گیا ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی عطا کردہ جو اللہ کے فضل سے اسے نعمتیں ملتی ہیں ان پر وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر خوش اور شادان رہتے ہوئے وہ یستب شیرون اللہ نے ایک اور شان بیان کی کہ وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں وہ جو پچھلے ہوتے ہیں ان کے شہید کے جو پچھلے ہوتے ہیں دنیا میں جو زندہ رہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے ان پچھلوں سے بھی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے پچھلے جو ابھی زندہ ہیں دنیا میں ہیں وہ ان کو دیکھ کر ان کی اطاعت کو دیکھ کر ان کی بندگی کو دیکھ کر ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ان کی راہ حق میں اللہ کی عبادت کو دیکھ کر شہید اپنے پچھلوں کی نیکیوں اور ان کے حال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اللہ خوفن علیہم اور پھر یہ انہیں بات کرتے ہیں اور یہ حال ہوتا ہے اللہ خوفن علیہم کہ ان پر بھی کوئی خوف نہ ہوگا ولاہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے آپ غور کریں تو ہم نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات دیکھی کہ اللہ پاپ نے جو اس کی نام پر قربان ہوتا ہے شہید ہوتا ہے جان دیتا ہے اللہ اسے زندگی بھی عطا کرتا ہے اور جو نعمت دنیا کی وہ چھوڑ کے جاتا ہے ان سے بہتر نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اور ساتھ فرمایا کہ وہ اپنے پچھلوں کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں یستب شیرون وہ اپنے پچھلوں کی نیکیوں کو دیکھ کر وہ اپنے پچھلوں کی تاعت کو دیکھ کر وہ اپنے رشتہ داروں متعلقین گھر والوں کے ذکر و عبادت کو دیکھ کر صدقہ و خیرات کو دیکھ کر ان کو راہ حق پر چلتا دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں یعنی شہید کی نظر اپنے پچھلوں کے اوپر بھی ہوتی ہے اور پھر وہ انہیں ایک طرح سے خوشخبری سناتا ہے اے میرے پچھلو تم یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں چلتے آؤ اللہ کی عبادت کرتے رہو اللہ کی بندگی کرتے رہو اللہ کی یاد کرتے رہو اور اگر تم اسی طرح چلتے رہے تو پھر اگے آ کر جو برزخی زندگی ہے یا قیامت ہے یا پلسرات ہے کسی بھی مرحلے میں تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی یہ شہید کے لئے اللہ پاک کے خاص انعامات ہیں آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور وہ جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جنت کے پھل کھاتے ہیں اور پھر ان اللہ کے عرش کے نیچے ان کی گھر بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کے نیچے ان کندیلوں کے اندر وہ پرندے وہ شہید پرندے وہ اس کے اندر وہ پناہ لیتے ہیں رہتے ہیں اس آیت میں جہاں ہم نے شہید کا مقام اور مرتبہ سمجھا وہاں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر جہاد کرنا اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے الائے قلمت اللہ کے لیے انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ جو محنت کرتا ہے جہاد کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں اور یہ صبر کا عالی ترین درجہ ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جو بھی صبر کا یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو ان اللہ مآسابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے قرآن فرماتا اشترا من المومنین انفسہم اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں کو خرید لیا ہے وَأَمْوَا لَهُمْ اور اللہ نے مومنوں سے ان کے مال خرید لیے ہیں کس طرح؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اور ان کے بدلے میں ان کو جنت اتا کر دی ہے کن کے لئے اللہ پاک نے یہ فرمایا؟ فرمایا وہ مومن اس مومن کا اللہ پاک نے جان اور مال خریدہ جنت کے بدلے میں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کبھی وہ قتل کرتے ہیں کبھی قتل ہوتے ہیں کبھی جان قربان کرتے ہیں کبھی کسی کی اللہ کے نام کے لئے کافر کے ساتھ مقابلہ کرتے اس کی جان لے لیتے ہیں فرمایا یہ جو ایسے مومن ہیں اللہ نے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے جو شہید ہے اس کو اللہ پاک نے کتنے بڑے انعامات سے نوازنا ہوتا ہے اور اس کو کتنا بڑا عجر اتا کرنا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے فرامین میں یہ بات موجود ہے آپ نے فرمایا کہ شہید سے اللہ پوچھے گا کہ کسی چیز کی خواہش ہے جنت میں تو بتاؤ تو وہ کہیں گے مولا کریم مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں مولا پاک تیری ہر نعمت ہمیں میسر ہے یہاں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کریم پھر پوچھے گا تو جب اللہ دوبارہ پوچھے گا تو شہید یہی عرض کرے گا مولا تو ہمیں زندگی پھر عطا کر ہم دنیا میں جائیں اور وہاں جا کر ہم پھر تیرے نام پر قربان ہو کر یہاں آئیں انہی آیات کے اندر ہم نے یہ بات بھی سیکھ لی کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے اور قبر کی زندگی جب شروع ہوتی ہے برزخ کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو برزخ میں جانے والا انسان وہاں پر اگر نیک ہے شہید ہے شدیقین میں سے ہے شہدہ میں سے ہے انبیاء میں سے ہے اور خواس میں سے ہے اگر ایسا بندہ ہے تو اس کے لیے برزخ کے اندر اللہ تعالی نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کو وہاں پر نعمتیں بھی ملتی ہیں عجر بھی ملتا ہے جزا بھی ملتی ہیں سوا بھی عطا ہوتا ہے تو یہاں پر پیر کرم شاہ العظہری اپنی تفسیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب شہدہ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اللہ انہیں بہتر زندگی عطا کرتا ہے اللہ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور یوں فرماتا ہے کہ تم میرے نام پر قربان ہونے والوں کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا انہیں مردہ کہنا بھی نہ انہیں مردہ سوچنا بھی نہ بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے انہیں نعمتیں دی جاتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب شہدہ کا یہ حال ہے تو جو انبیاء ہیں اور صدقین امت ہیں بالاتفاق وہ شہیدوں سے اعلیٰ درجہ پر ہیں تمام نبی وہ شہدہ سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اور صدقین وہ شہدہ سے بڑے درجے کے حامل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ جب شہدہ کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں تو جو صدقین ہیں اور انبیاء ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے برزق میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہوں گی اور ان کو اللہ پاک کس کس طرح کی بہتر ترین زندگی عطا فرماتا ہوگا اس لیے آج بھی ہم نے یہ بات سنی دیکھی اور سمجھی اور تاریخ میں موجود ہے کہ انبیاء شہدہ صدقین کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں اور وہ بالکل اسی طرح صحیح اور سلامت موجود ہوتے ہیں امام مالک نے روایت فرمایا کہ جنگ احد کے چھتالیس سالوں کے بعد جنگ احد جو ہوئی اس کے چھالیس سال بعد حضرت عامر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر دونوں ایک ہی قبر میں دفنائے گئے تھے اس وقت جب وہ سلاب کی وجہ سے کھل گئی جنگ احد کے چھالیس سال کے بعد تو کہتے ہیں جب وہ قبر کھلی تو قبر سامنے آ گئی مٹی ہٹ گئی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم اجساد وہ اسی طرح ترو تازہ تھے اور اسی طرح شاداب تھے اور پھر انہیں جیسے یعنی جس طرح دفنایا گیا تھا چھالیس سال پہلے ان کی قبروں کے اندر ان کا وہی عالم تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی دفنایا گیا اللہ کریم یہ شہدہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے اسی طرح یہ بات بھی موجود ہے کہ موتہ شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بیسویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہدہ کی قبروں کے بلکل نزدیک آ گیا عراق میں عراق میں دریائے دجلہ بلکل ان شہدہ کی قبروں کے ساتھ آ گیا تو جو وہاں حکومت تھی حکومت عراق انہوں نے ان شہدہ کے جو لاشیں تھی ناشیں تھی جو ان کے جسم پاک تھے ان کو نکال کر حضرت سلیمان فارسی کے مزار کے اندر منتقل کرنا چاہا تو جب وہ قبریں کھو دی گئیں تو تیرہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم سلامت تھے تیرہ سو سال بعد بھی ان کے جسم وہ صحیح سلامت تھے تو حضرت عمرہ میں یہ آیت مبارکہ یہ شہدہ کی زندگی کو بھی بیان کرتی ہے اور شہدہ کے ساتھ انبیاء جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور صدقین جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں اشارتا یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر شہید زندہ ہے اسے نعمتیں دی جاتی ہیں تو نبی بھی زندہ ہے اور نبیوں کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں صدقین بھی زندہ ہیں انہیں بھی اللہ کریم اپنے فضل سے نعمتیں عطا کرتا ہے ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں ان کے مزار بھی سلامت رہتے ہیں اور اللہ کریم ان پر اپنے خصوصی انوارات اور برکات کا نزول فرماتا ہے آج یومِ بدر ہے جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ تھی سب سے پہلی جنگ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ دو ہجری میں جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو دوسرے سال دو ہجری میں یہ پہلا مارکہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کا ہوا تو اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے سترہ سالہ جوان بھی شامل تھا اور سانٹھ سالہ بوڑا بھی اس جنگ میں شامل تھا آپ اندازہ کریں کیسا منظر ہوگا اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار ایک ہزار تھے آپ سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا اور مسلمانوں کے بعد صرف دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ تھے تین سو تیرہ کل تھے دو گھوڑے ستر اونٹ ہیں ادھر کفار کا لشکر ہے اور اسلا سے لیس ہے ہر شیعہ ان کے پاس بھی ہے گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں تیر بھی ہیں تلوارے بھی ہیں عجیب منظر ہے اور وہ اپنے زور بازو پر بروسہ کر کے جنگ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے اپنے طاقت پر اپنے اصلے پر اور ادھر صرف اللہ کی ذات پر بروسہ تھے اس لیے ایک شعر نے بیان کیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اس وقت بھی جنگ بدر میں اللہ پاک کی طرف سے بقاعدہ جو مجاہدین اسلام تھے ان کی مدد کے لئے اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے گھوڑے اتارے گئے اور ان کی مدد کی گئی اس لیے مسلمانوں کی طرف سے صرف دین سو تیرہ ظاہر ان تھے لیکن اللہ کی مدد ساتھ شامل حال تھی اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے یہ آزمائش کا مرحلہ تھا ادھر کافر اپنے بازو پر اپنے زورے بازو پر اپنے اصلے پر اور ہر چیز پر وہ فخر کر رہا تھا اور آپ منظر ذرا غور کریں میں آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں آپ ذرا اپنے سوچوں کو ادھر لے کے جائیں کہ جب جنگ ہو رہی ہے تین سو تیرہ ادھر ہیں ہزار ادھر ہے ادھر ہر طرح کا سہولت موجود ہے تیر بھی تلوار بھی گھوڑے بھی اونٹ بھی سب کچھ ہے اور ادھر چند دو گھوڑے ستر اونٹ اور چوٹی پوٹی تلوارے ہیں اس عجیب منظر کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا یہ اسلام ہے اسلام کا جذبہ ایمان جب انسان کے قلب و روح میں سما جاتا ہے جب انسان اللہ کی ذات کے سامنے رکھتا ہے اسلام کے لیے اللہ کے لیے اور حضور سے محبت کے ساتھ جب انسان باہر نکلتا ہے تو ایک طرف اگر بھائی بھی کھڑا ہو تو انسان کو نظر نہیں آتا یہ منظر دیکھیں باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے مامو کو قتل کیا حضرت مصعب نے اپنے بھائی عبید کو قتل کیا اور یہاں پر مقابلہ اللہ کے لیے ہوا حضور کے ساتھ ہوا اور اسلام کے نام پر ہوا تو مومنوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے کون کھڑا انہوں نے اللہ کے نام پر جنگ کیا آپ دیکھیں یہ واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ جنگ کے بعد جب جب ختم ہو گئی بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے ایک دن کہنے لگے کہ ابباجان آپ جنگ بدر میں دو مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا لیکن حضرت ابو بکر کا جواب سنو اور ان کے ایمان کی قیفیت کو جانو اور اس سے اپنے اندر ایمان کو لے کے آو کہ انہوں نے کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا ستر کفار مارے گئے اور ادھر مسلمانوں کے صرف چودہ سپاہی شہید ہوئے ستر مارے گئے اور ستر کو قید کیا گیا آپ ذرا یہ بات سمجھے نا یہ اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے یہ مثال قائم کی گئی اور اس کے اندر ہمیں ایک بات سکھائی گئی کہ اگر تعداد کم ہو وسائل کم ہو سہولتیں نہ ہو اور دوسری طرف مقابلہ سخت ہو طاقتور دشمن ہو اس کے پاس ہر طرح کا سلہ بھی ہو لیکن اگر تم مومن ہو سجے ایمان والے ہو تو اللہ کریم تمہیں فتح و نصرت ادا کرتا جنگِ بدر کا ایک ایک لمحہ اگر آپ غور کریں تو لمحہ بلمحہ آپ کو جو مومنین تھے جو سپاہی تھے مجاہدین تھے ان کے اندر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے عظیم و شان واقعات آپ کو ملیں گے ہر موقع پر آپ کے لئے عجیب واقعہ سامنے آئے گا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سواد یہ حضور کے ایک صحابی تھے یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے حضور علیہ السلام صحابہ کی مجاہدین اسلام کا لشکر ادھر کھڑا ہے ادھر کفار کا کھڑا ہے آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو حضرت سواد جو ہے وہ لائن سے تھوڑا سا آگے پیچھے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے پیڑ میں تیر چبو کے تھوڑا سا ایسے کر کے فرمایا استو یا سواد اے سواد سیدھا ہو جائے اے سواد ذرا اپنی لائن سیدھی کر لے تو جب انہیں حضور نے یوں کہا تو آگے سے وہ کہہ اٹھے حضرت اے سواد جن کو حضور نے ایسے کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ او جاتنی یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دیئے عجیب منظر ہے آپ گھور کریں وَقَدْ بَعْسَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ بے شک اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے مجھے یہ تیر چبوہا ہے مجھے آپ نے تکلیف دیئے ہے کہنے لگے مجھے آپ اس کا بدلہ دیں ادھر جنگ کھڑی ہے ادھر کفار ہیں ادھر مسلمان ہیں اور حالات منظر عجیب ہے اور صحابہ کی محبت بھی عجیب آپ خود ذرا سوچیں کہ ایک طرف دشمن طاقتور دشمن آپ کو ختم کرنے کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ادھر صحابہ اپنی محبت کا اظہار کرے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے دنیا سے جانا ہے یہاں پر کیا حال ہوگا اور وہ اپنی محبت کے اندر پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے آپ نے مجھے تکلیف دی حضور علیہ السلام نے فقہ شفر رسول اللہ انبت نہیں آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا آپ نے فرحہ بدلہ لو آپ اس بات پر بھی گوھر کریں کہ ایسا کوئی امیر بتائیں ایسا کوئی بڑا بتائیں ایسا کوئی حکمران دکھائیں ایسا کوئی لیڈر بتائیں ایسا کوئی سربراہ دکھائیں ایسا کوئی اور شہد حادی دکھائیں جو اپنے غلام کو کہے یہ لو بدلہ لے جب حضور نے اپنا بطن مبارک سے پردہ اٹھایا آپ نے کہا بدلہ لے لو تو حضرت سوا جو ہے وہ بہانہ تلاش کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراں آقا علیہ السلام سے لپڑ کر آپ کے بطن مبارک کو بوسا دینا شروع کر دیا ذرا غور کریں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ واقعہ تو ہوچ سنا رہا ہوں لیکن اس کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے اور جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ادھر منظر قتل و غارت کا ہے جنگ کھڑی ہے اور عجیب منظر ہے انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ادھر صحابہ اپنی محبت کا اپنے عشق کا اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے حضور کے بطن سے لپڑ کر بوسا دینا شروع کر دیا اور حضور نے پھر پوچھا ہے اے سواد یہ تُو نے کیا کیا کس وجہ سے تُو نے ایسی بات کی ہے کیا وجہ ہے یہ ماہ ملکہ علا حضا یا سواد کس بات نے تجھے اس طرف راغب کیا تُو نے کیوں ایسے کیا فقالا یا رسول اللہ انہوں نے کہا حضور حضر امہ ترہ آپ دیکھیں آلات سامنے ہیں انہوں نے کہا حضر امہ ترہ یہ سامنے کفار کھڑے ہیں ہزار کا لشکر ہے تیر تلوار گوڑے اونٹ سب کچھ ان کے پاس ہیں ابھی حالات کیا بنتے ہیں وَلَمْ آمِنَ الْقَتْلِ مجھے یقین نہیں کہ میں زندہ بچوں گا مجھے شہید ہونہ ہے فَإِنِّي أَحَبُو أَنْ أَكُونَ آخِرَ الْأَحْدِ بِقَاعِي يَمَسَّ جِلْدِ جِلْدَكِ کہنے لگے کہ حالات تو ایسے ہی ہیں ابھی میں نے شہید ہو جانا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آخری عمل یہ ہو کہ میرا جسم آپ کی جسم سے مس ہو جائے حق علیہ السلام نے ان کے لئے دعا خیر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت اتا کری